السلام علیکم دیکھیں یہ ہے فضائل اعمال اس میں یہ واقعہ جو وادی تائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ کو پتھر بھی مارے گئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا کسی کو بد دعا نہیں دی نافرشتوں کو کہا کے اس کو مار دیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہوا ہے مطلب عربی یہ دیکھیں جس کو بھی عربی آتی ہے وہ پڑھ لیں پھر نہ کہیں کہ ترجمہ غلط میں کوئی بتا رہا ہوں اب اس میں انہوں نے یہ خود سے دیکھا ہے کہہ اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ظلط اور رسوائی کی یہ ظلط اور رسوائی کی رسول اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں یہ فضائل اعمال میں حالانکہ یہ عربی میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے باقی کمزوری اور بے کسی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ خود سے انہوں نے ڈال دیا تو میں نے دیوبندی مولانا سے بھی پوچھا کہ یہ کیا آیت کہتا ہے مولانا زخریہ کاندلوی صاحب جو ہیں ان کی ٹینشن بری نہیں ہے لیکن جو یہ لکھا ہے یہ کوئی برائی نہیں ہے کوئی گستائی نہیں ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے اس طرح نارمل شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں آپ کچھ بھی ترجمہ کر کے لکھ دیں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نعوذ باللہ کے ذلت و رسوائی کی تو جی دیکھیں جی وادی طعف میں پتھر مارے گئے آپ کا مزاق اڑایا گیا آپ کے ذلت و رسوائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ دعا مانگیا ہے حالانکہ دعا میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں ذلت و رسوائی کے عربی میں یہ چیزیں جو ہیں کتابوں میں نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گے فرشتے آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں مارنا بس سمپل یہ خود سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے ہی نہیں کہ جن کے بارے میں آپ خود سے کوئی کمنٹس پاس کریں خیر ایک فضائلہ مال پڑھنے مالوں کے لئے دعوت ہے جو لوگوں کی اصلاح کا دروازہ تو کھولتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کا دروازہ نے بند کیا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ کے مطلق زلط اور رسوائی کے جو لفاظ انہوں لکھے ہیں یہ عربی میں کہاں لکھے ہیں دکھائیں پوری یہ عربی آپ کے سامنے کہاں لکھے ہیں